سلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اپنوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ تمام دستو سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ پہلی اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویشٹ ہے کہ پہلی چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کے حوالے سے جو بھی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ اجنبیوں کے لئے جو امپورٹن اپ ڈیٹ ہوں گی وہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب سے انڈیا سونا لے کر جانے والے ایک مسافر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کو ہوتا ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ دمام سے دلی جانے والے ایک مسافر کے قبضے سے پانسو گرام یعنی 28,000 ڈولار کا سونا جو ہے وہ جبد کیا گیا ہے جو کی اپنے سامان کی اندر وہ چھپا کر رکھا تھا اپ ڈیٹ کو ہوتا ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ اس بندے کو 21 جون کو دلی ائرپورٹ پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اسے پوستہ جو ہے وہ جاری ہے انڈیا کسٹم ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے الگ الگ دیسوں سے لوگ جو ہے وہ انڈیا سونا اسمنگلنگ کرنے کی کوشش کرتے دیتے ہیں اور کسٹم ڈیپارٹمنٹ کانونی کاروائی کر کے ایسے تمام لوگوں کو لگاتار گرفتار کرتے رہتا ہے تو اگر آپ انڈیا کا سفر کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ آپ سونا لے کر جائیں گے تو آپ کے خلاب بھی کانونی کاروائی ہو سکتی ہے لیگل جو ہے اگر آپ انڈیا پچہ ہزار روپے کا سونا اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو یہ کسٹم ڈیوٹی فیس جو ہے اس سے چھوٹ ہے اس پر آپ کے خلاب کوئی بھی کانونی کاروائی نہیں کی جائے گی اگر آپ گھر کانونی طریقے سے لے کر جا رہے ہیں آپ اس کی جانکاری نہیں دے رہے ہیں اور یہ رپورٹ پر پکڑے جاتے ہیں تب آپ کے خلاب پھر دکت ہو سکتی ہے تو اسی لیے آپ لوگ اتنا ہی سونا لے کر جائیں جو انڈیا گورنمنٹ کے طرف سے الاؤ کیا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریاد لیبر کورٹ نے دس دیسوں کے ایک سو انچاس گھر ملکی کامگاروں کے حق میں فیصلہ سنوایا اٹھائیس لاکھ ریال ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کون تا بتایا ہے یہ گیا ہے کہ ورکر کو سیلری نہیں ملا ہی تھی اور ان کو بونس نہیں ملا تھا اور بھی جو ان کے ادھکار تھے وہ کمپنی کی طرف سے ورکر کو نہیں دیے جا رہے تھے جس پر ورکر نے جا کر لیبر کورٹ میں کمپلین کی اور لیبر کورٹ نے تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ واقعی میں ورکر کو سیلری نہیں دی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے باقی ادھکار ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں جس کے بعد عدلت نے جو فیصلہ ہے وہ سنایا اور کہا کہ کمپنی ورکر کو اٹھائیس لاکھ ریال جو ہے وہ ادا کرے گی یہاں بہتا ہے یہ بھی گیا ہے کہ یہ کیج جو ورکر کی طرف سے کیا گیا 21 اپریل 2022 کو کیا گیا اور آج 24 جون ہے یعنی دو مہینے میں اس کیج کا جو ریجلٹ ہے وہ سامنے آ گیا اور ورکر کے جو بھی ادھکار تھے وہ ان کو مل چکے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر سعودری بیا کے اندر کام کرتے ہیں آپ کی کمپنی آپ کو سیلری نہیں دے رہی ہے بونس نہیں دے رہی ہے یا چھٹی نہیں دے رہی ہے کوئی مسئلہ آپ کا ہے اور آپ کو کمپنی کی طرف سے وہ آپ کے جو ادھکار ہیں وہ آپ کو نہیں دیے جا رہے ہیں تو آپ ڈرے نہ لیور کورٹ میں جا کر آپ اس کی کمپلین جرور کریں پہلے کیا ہوتا تھا کہ کیس جو ہے وہ کافی جاتا لمبا چلتا تھا لیکن اب کیس کو جلدی نپٹا دیا جاتا ہے تو اس لئے آپ تمام لوگ لیور کورٹ میں جا کر کمپلین کریں گے تو جو بھی آپ کے ادھکار ہیں چاہے وہ بونس ہو سیلری ہو چھٹی ہو جو بھی آپ کے ادھکار ہیں وہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو لیور کورٹ میں جا کر جرور سے کمپلین کریں اس کے ساتھ یہ اگلی بڈیٹ یہ ہے جس تک کہ آپ کو تے ہیں کہ سعودی رب میں جو بھی گیر ملکی سعودی کے نام سے کاروبار کرتے ہیں ان کے خلاف لگاتار کانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور یہ ایک محلت بھی دی گئی تھی سعودی گورٹ میں کی طرف سے کہ جو بھی گیر ملکی سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں لیکن پھر بھی بہت سارے گیر ملکی ابھی بھی سعودیوں کے نام سے جو کاروبار ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ ایک بنگلہ دیشری کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جو کی سعودی کے نام سے کاروبار کر رہا تھا اور اس کے اوپر جرمانہ لگایا گیا اور اس کے اوپر جیل کی سجا یعنی اس کو دو سال قید کی سجا اور بارہ لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا گیا اور بعد میں اس کو سعودی ریبیا سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا وہ دوبارہ سعودی ریبیا نہیں آ سکتا جبکہ جو سعودی ناغریخ ہے اس کا جو لائسنس ہے کاروبار کا وہ کینسل کر دیا گیا اور دوبارہ اس کو لائسنس جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ دوستو اگلیپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس کا کہ آپ کو دے گی سعودی ریب میں لگاتار سعودی ایسن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو دعا دیں کہ جس بھی کام میں سعودی ایسن کیا جا رہا ہے اگر کسی کام میں 50% سعودی ایسن کیا جاتا ہے یا 70% سعودی ایسن کیا جاتا ہے اور اس میں پچاس پرسنٹ غیر ملکی کام کر سکتے ہیں یا پھر ستر پرسنٹ سعودی عیسن کیا گیا ہے تو تیس پرسنٹ جو غیر ملکی ہیں وہ کام کر سکتے ہیں تو اس صورت میں اس کام کا جو اقامہ ہے وہ غیر ملکیوں کا رینیوال ہوگا لیکن جس کام میں سو پرسنٹ سعودی عیسن کیا جا رہا ہے یعنی کوئی ایسا کام ہے جس میں سو پرسنٹ سعودی عیسن کیا جا رہا ہے تو اس کام کا جو اقامہ ہیں وہ غیر ملکیوں کا رینیوال نہیں ہوگا کیونکہ وہ کام صرف سعودی سہریوں کے لیے ہی فکس کر دیا گیا ہے غیر ملکی وہ کام نہیں کر سکتے اس لیے ان کا جو بھی اقامہ ہوگا وہ بھی رینیوال نہیں کیا جائے گا تو یہ دستو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو اپنوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ انفیمیشن آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر دیں چنل پر ہمارے نئے ہو چنل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ